تو چلو ہم باست کو اوپن کرتے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم کیسے دوستو امید کرتا ہوں سب خریت سے امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے ویڈیو کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں پریشان نہیں ہوں کیونکہ یہ خوراک اس کے لئے خرگوش کے لئے میں لے کے جا رہا ہوں اس کے اندر روٹی میں نے بھگو دی ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے وہ نرم روٹی کوئی بھی پرندہ اور کوئی بھی جانوار وہ اچھی طرح سے کھاتا ہے اور یہاں ہاں ہاں ہماری میل فی میل بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ ہمارا بھوٹ آئے گا کھولے گا یہ دیکھو ماشاءاللہ میل اور فی میل ہماری بیٹھی ہے میل ہمارا بہت زیادہ ہی پیارا ہے کیونکہ اس کے آنکھیں بہت پیاری ہیں اور فی میل جو ہے نا اپنے کلر کی وجہ سے بہت پیاری ہے ماشاءاللہ دیکھو دونوں ہی کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں جب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں چلو ان کو روٹی ڈالتا ہوں روٹی دیکھیں گیلی کر لیں تو ماشاءاللہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے اور کوئی بھی پرندہ ہو کوئی بھی جانوار ہو تو آرام سے کھا لیتا ہے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہو جاتی ہے خاص کر پرندے بھی اس کو اچھی طرح سے کھاتے ہیں بکریاں بھی کھاتے ہیں گائیں بھی کھاتے ہیں روٹی جو ہے نا کوئی بھی پرندہ ہو تو وہ مزے سے کھا لیتا ہے اور اس کو گھاس مطلب بھی ڈالتا ہوں میں چارہ وہ ذرا لیکن جو ان کو روٹی پسند ہے تو باقی چیزیں پسند ہیں اس کا علاقی ذکا ہے ابھی جانوار جائے گی کھانے کے لیے یہ دیکھیں فیمیل تو آگی ماشاءاللہ کھانے کے لیے کھا رہی ہے اور میل جانوار اندار کر رہے ہیں پتہ نہیں کیسے آئے گا فیمیل بیچاریاں کے لیے کھا رہی ہے جب وہ آئے گا تو وہ بھی کھانا شروع کر دے گا یہ کیا وہ مٹی کھا رہا ہے مٹی کھا رہا ہے کیلی مٹی کر دی تو ہوں کھا رہا ہے یہ کیا پاگل ہو گیا ہے یہ کیلی مٹی کیوں کھا رہا ہے پاگل کا بچہ مٹی کھا رہا ہے مٹی کھا رہا تھا یہ دل کو جہاں سے اس نے مٹی کھا لی ابھی جا کے جانا روٹی کھائے گا اس کے ساتھ مٹی کھا رہا ہے ابھی جا کے دیکھا ہے اس نے ماشاءاللہ بھی اس کی کھانے کی باری آگئی بہت ہی مزے سے کھاتا ہے یہ روٹی کوئی بھی جانوار ہو کوئی بھی پرندہ ہو روٹی شونک سے کھاتے ہیں اگر وہ گیلی ہو بشرت یہی ہے کہ وہ گیلی ہونی چاہیے کیونکہ وہ سوفٹ ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ ابھی دیکھیں ہمارا میل کھا رہا ہے ہماری فیمیل فیمیل ڈرتی بہت ہے یار کیا کریں وہ پھر سے بھاگ گئی میل نہیں ڈرتا لیکن فیمیل جو ہے نا بہت زیادہ ڈرتی ہے چلو چلتے ہیں دوسری جگہ آج ہم لے کوکٹیل کو دیکھنا تھا کیونکہ دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں کوکٹیل جو اپنے گھر کے اندر گھسی ہوئی ہے گیج کے اندر نہیں ہے لیکن بوکس کے اندر گھسی ہوئی ہے مجھے شک ہے کہ اس نے کہیں انڈے نہ دیئے ہو اگر انڈے دیئے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے گرین ڈنگ لیک نے ماشاءاللہ چار بچے دیئے ہیں اور اب باری تھی کوکٹیل کی تو اگر اس نے انڈے دے دیئے ہیں تو ماشاءاللہ پھر تو ہمارے ہوا رہے نہیں آرے ہو جائیں گے ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے تو چلیں کوکٹیل کو چیک کرتے ہیں پھر آپ کو جو ہے نا گریم نی کے چکس لکھائیں گے جو ہے جو کوکٹیل کی یہ ہماری فی میل اور میل جو ہے نا اندر بیٹھا ہوئے ہمیں شک تھا کہ انڈے دیں گے انشاءاللہ تو ہم نے اس کے ساتھ بوکس لگا دیا تو آئیں چلیں اب بوکس کو چیک کرتے ہوں دیکھو اس کو بھی باہر نکلا گیا کہ باہر کون آگئے یہ کیا فی میل بھی باہر بیٹھی ہے اور میل بھی باہر بیٹھا ہے تو اندر انڈا نہیں کیا یہ میں سے چک کرتا ہوں اپنے دو انڈے دیئے ہوئے ہیں کوکٹیل نے ماشاءاللہ یار بہت اچھی بات ہے بہت محنت کی ہے کوکٹیل نے تو بھی اس کو کوئی چارہ وہ ذرا ڈال دیتے ہیں سوڑا سا یہ تو اتنا سا بچا ہوئے لیکن پھر بھی جو انا نہیں کھا رہے سوڑا سو یہ بیچ کھا رہا ہے کالا تو جا کے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور ڈال لیتے ہیں کیونکہ اس کے انڈے کے اوپر بیٹھنے کا ٹائم ہے تو کھانا ضروری ہے کہ ڈیلی جو انا بھر پور دیا گرے آدمی مکتاہ مکتاہ موسیقی موسیقی موسیقی